پولس کے مردہ خانوں میں اپنوں کو تلاش کرتی نظریں ایک بڑی سکرین پر تصاویر دکھائی جا رہی ہیں جن میں انہیں اپنے لاپتہ رشتہ داروں کو ڈھونڈنا ہے یعنی دل دہلا دینے والی تصاویر میں سے اپنے عزیزوں کو پہچاننا اس پورے عمل میں ان کے لئے تکلیف دے بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی عزیز اب اس دنیا میں نہیں ہیں بلکہ یہ جاننا ہے کہ وہ کیسے ہلاک ہوئے چند لاشیں ایسی حالت میں ہیں کہ ان کی شناخت ممکن نہیں ساہیر دیوی تو اس حملے میں بچ گئی لیکن اس تصویر میں دکھائی دینے والی ان کی سہیلی کا کچھ پتہ نہیں چلا میں نے دیکھا وہاں دھوا ہی دھوا تھا میں نے بس اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے بھاگی ہم باہر نکلے تو ہم نے ہلاک افراد کو دیکھا ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور میرے پورے جسم پر خون ہی خون تھا متعدد غیر ملکی افراد بھی اس حادثے کی زد میں آ گئے سوچزلن کے سفارت خانے کے اہلکار اپنے لاپتہ شہریوں کو ان کے پاسپورٹ کی تفصیلات کی مدد سے تلاش کر رہے ہیں تاہم سب سے زیادہ نقصان سری لنکا کا ہی ہوا ہے یہ ہمارے لیے بہت جذباتی وقت ہے ہم ان لوگوں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو بے حد غم زدہ ہیں جو جذباتی طور پر ٹوٹ چکے ہیں تدفین کے عمل سے آہستہ آہستہ تکلیف کے مندمل ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حادثے میں اس شخص نے بھی اپنے ایک رشتہ دار کو کھو دیا وہ ذہن میں بار بار اُبھرنے والی حادثے کی خوفناک تصاویر سے پریشان ہیں یہ ایک خوفناک سانہا تھا غیر یقینی چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں پہچاننا ممکن نہیں تھا میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں ان کے رشتہ دار کی آخری رسومات کا وقت آ گیا متعدد افراد یہی دعا کر رہے ہیں کہ یہ حملہ شری لنکا کے تشدد زدہ ماضی کی واپسی کا آغاز نہ ہو